موسیقی میری طرف سے قوام دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو سیر پروانے والے ہیں مغربی افریقی ساہر پر واقعہ ایک ملک لائی بیریہ کی اس ملک کے شمال مغرب میں سریلون اور اس کے شمال میں گیانا اس کے مشرف میں آئیوری کوسٹ اور اس کے جنوب مغرب میں بہرہ اے اوکیانوس کی سرحد ہے اس کی مجموعی آبادی پچاس لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور اس کا رقبہ ایک لاکھ دیارہ ہزار تین سو انکتر مربع کلیمیٹر پر محیط ہے انگریزی یہاں کی سرکاری زبان ہے لیکن بیس سے زیادہ دیسی زبانیں گولی جاتی ہیں جو متعدد نسلی گروہ کی نمائنگی کرتی ہیں جو پچانویں فیصل سے زیادہ آبادی پر مشتمل ہے ملکہ دار الحکومت اور سب سے بڑا شہر منروہ ہے دوستو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو میرے چینل لوز ٹیو ٹریبل پر خوش حمل دیں اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل لوز ٹیو ٹریبل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ تمام ملوماتی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتے رہیں جمہوریہ لائیڈیریہ کے مکمل دلچسپ اور شرمناک حقائق جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دکھیں پیپر کوسٹ جسے دانوں کے ساحل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا افریقہ کے دیسی بشندوں نے کام از کام بار میں صدی تک عباد کیا ہے منڈے گولنے والے لوگ سوڈان سے مغرب کی طرح پھیل گئے انہوں نے بہرہ یکیانوس کی سمت بہت سارے چھوٹے نسلی گروہوں کو مجبور کیا دائی باسا کرو گولا اور کیسی علاقے کے تدائی دیسی لوگ تھے چودہ سو ایکسٹ اور سترہیں صدی کے آخر میں برتگالی دوچ اور برطانوی تاجروں کے حتے میں رابطے اور تجارتی حطوط تھے برتگالیوں نے اس علاقے کا نام کوسٹا داپیم جنڈا پیپر کوسٹ رکھا لیکن بعد میں یہ گلی کوسٹ کے نام سے جانا جانے لگا اس کی وجہ میلو گیٹا کالی مرچ کے اناج کی کسرت تھی جس کی وجہ سے اسے اناج ساحل بھی کہتے تھے چھبیس جولائی اٹھارہ سو سنٹالیس کو عوار طوروں نے ازادی کا علامیہ جاری کیا اور آئین جاری کیا ریاستہ متحدہ امریکہ کے آئین کے سیاسی اصولوں کے بنیاد پر اس نے ازاد جمہوریہ لائیبیریا قائم کیا بیسویں صدی کے عوال میں امریکی اور دیگر وینہ قوامی مفادات نے وسائل کے حصول پر زور دیا بیسویں صدی کے عوال میں روڑ کی پیداوار ایک بڑی سنت تھی پہلی جنگ عظیم کے دوران لائیبیریا چار اغسط انیس سو سترہ تک غیر جانمدار رہا جب اس نے جرمنی کے حلاف جنگ کا اعلان کیا انیس سو انیس میں لائیبیریا نے ورسل ایمن کانفرنس میں شرکت کی جنوری انیس سو بیس میں جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو لائیبیریا لیگ آف نیشن کے بانی ممبرو میں سے ایک تھا ریاست خائر متحدہ امریکہ کی حکومت پر مبنی لائیبیریا کی حکومت یقجیفتی آئینی جمہوریہ نمائدہ جمہوریت ہے جو آئین کے ذریعہ قائم کی گئی ہے حکومت کے پاس حکومت کی تین برابر شاہے ہوئے گا اگزیکٹیف صدق کسار براہی میں قانون ساز لائیبیریا کے دو طرف ایوان پر مشتمل ہے اور عدالتی جو سپریم کورٹ اور متحدر نیچلی عدالتوں پر مشتمل ہے لائیبیریا کی مسئلہ خواج اے ایف ایل ملک کی مسئلہ خواج ہے انیس سو آٹھ میں لائیبیرین کپورس کے طور پر قائم ہونے والی اس خوج کا نام انیس سو چھپن میں تبدیل کیا گیا اپنی پوری تاریخ کے لیے اے ایف ایل کو امریکہ کی جانب سے کافی مادی اور تربیتی امداد ملی ہے انیس سو اکتالیس سے انیس سو نواسی کے بیشتر حصہ تک امریکی مشیروں کے ذریعے تربیت بڑی حد تک مہیہ کی گئی تھی دوسری جنگ عظیم میں جنگی تجربہ بھی تربیت میں اہم کردار ادا کر رہا تھا ستمبر دو ہزار تین میں اقوام مدحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد پانہ سو نو کے بعد لائیبیریا میں اقوام مدحدہ کے مشن گانا نائجیریا پاکستان اور چین کے یونٹوں کے ساتھ جنگ بندی کے لیے وہاں پہنچئے تاکہ لائیبیریا کی نئی عبوری حکومت تشکیل دینے میں قومی عبوری حکومت کی مدد کی جا سکے پہلی اور دوسری لائیبیرین شہری جنگ کے بعد ہنگامہ رائی کے بعد اکسی صدی میں لائیبیریا کے اندرومی استخکام نے پڑوسی ممالک اور مغربی دنیا کے بیشتر حصوں کے ساتھ ہشدوار تعلقات کی واپسی تھی دیگر افریقی ممالک کی طرح چین بھی اتنازات کے بعد امیر نو کا ایک اہم حصہ ہے لائیبیریا میں جرائیم کی تحقیقات لائیبیریا خورس کرتی ہے قتل کرپشن اور انسانی سمگلم یہاں کے عام جرائیم ہیں لائیبیریا کے حکومت کی ہر سطح پر کرپشن ایک عام بیماری ہے جب صدر سرلکھ میں دوہزار چھے میں اقتدار سنبالات اس نے اعلان کیا کہ کرپشن سب سے بڑا عوامی نصور ہے دوہزار سترہ کی مردوں شماری کے مطابق لائیبیریا میں چیالیس لاکھ چرانویں ہزار چھے سو آٹھ افراد عباد تھے عبادی میں سولہ مقامی نسلی گروہ اور محتلی ہوگیر ملکی اقلیتیں شامل ہیں جیسی عوام عبادی کا تقریباً پچان میں فیصد ہے سرکاری طور پر تسلیم شدہ سولہ نسلی گروہ میں کیپل، باسا، مینو، جیو، کرو، گریبو، کرین، وائی، گولا، منڈینکا، منڈے، کسیسی، گوگڈی، لومہ، ڈیوان، بیلے اور امریکی لائیبیرگن شامل ہیں انگریزی یہاں کی سرکاری زبان ہے لائیبیرگن متعدد پراتی تحلیقی بولنگیں بھی بولتے ہیں جنہیں اجتماعی طور پر لائیبیرگن انگریزی کہا جاتا ہے دوہزار آٹھ کی قومی مردم شماری کے نطابق لائیبیریا کی پچاسی شریعہ پانچ فیصد آبادی احسائیت پر عمل پیرا ہے مسلمان آبادی کا بارہ شریعہ دو فیصد ہیں جو زیادہ تار منڈگو اور وائی نسل گروہ سے ہیں مسلمانوں کی بڑی اکثریت شیعہ مسلک کی تیروکار ہے جو کہ ایک محتصر سی تعداد کاد یعنی مذہب کی تیروکار ہے لائیبیریا دنیا کے غریب ترین مالک میں سے ایک ہے احانہ جنگی کے نتیجے میں تقریبا ڈائی لاکھ افراد ہلاک اور متعدد بیگر ہو گئے ہیں یہ جنگیں دوہزار تین میں ہتم ہوئیں لیکن ملک کی بیشتر صحت کی سہولیہ تباہ ہو گئی بعض یافت آگے بڑھتی ہیں لیکن آبادی کی اکثریت اب بھی بین الاقوامی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرتی ہے لائیبیریا میں زندگی کی توقع عالمی اوز سے بہت کم ہے ملیریا ایچ آئی وی اور ڈینگی سمیت متعدد بماریاں وسیط مانے پر پائی جاتی ہیں پانچ سال سے کام عمر بچوں کا تقریبا ایک چسائی جزائی کلٹ تشکار ہے کچھ لوگوں کو صفائی کے سہولیات میں بھی اثر نہیں دوہزار نو میں فیکہ صحف کی دیکھ بال پر حکومتی احراجات بائیس امریکی ڈالر تھے جو مجموعی قومی پیداوار کا دس شارعہ چھے فیصد ہے دوہزار آٹھ میں لائی بیریہ میں ایک لاکھ افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر اور ستائیس نرسیں تھی مون روویہ یہاں کا دار الحکومت اور ملک کا معاشی مرکز ہے اٹھارہ سو بائیس میں قائم ہونے والا مون روویہ آج لائی بیریہ کے معاشی مالی اور ثقافتی مرکز کی حصیت سے حدمات انجام دیتا ہے اس کے معاشیت بنیادی طور پر اس کے بندرگاہ اور لائی بیریہ کے حکومت کی حصیت سے اس کے کردار کی شکل میں تشکیل پاتی ہے جارج مینیا اوپونگ جو اس وقت دوہزار اٹھارہ سے لائی بیریہ کے پچیس میں صدر کی حصیت سے حدمات انجام دے رہے ہیں صدارت کے انتہابات سے قبل و سینٹر کی حصیت سے حدمات انجام دے رہے ہیں یہاں کی کرنسی کو لائی بیریہیں ڈالر کہتے ہیں ایک ڈالر پاکستانی زیرو شارعہ کانوے پیسے اور انین زیرو شارعہ پچاس پیسے کے برابر ہوتا ہے یہاں کا ڈرائونگ سائیڈ بائن سائیڈ ہے جمہوریہ لائی بیریہ کے کچھ دلچسپ اور شرمناک حقائق لائی بیریہ کی بنیاد 1847 میں رکھی گئی لائی بیریہ کے بانیوں نے مقامی قبائل سے تیرہ ہزار کلومیٹر آرازی کو سمان کے لئے حریدہ تھا جس کی قیمت صرف پچاس ڈالر کے برابر کی لائی بیریہ دنیا کے تین گریب ترین ممالک میں شامل ہے جمہوریہ لائی بیریہ کا مقصد ہے ازادی کے محبت ہمیں یہاں لے آئی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ لائی بیریہ کی آزادی کو تسلیم کرنے والی پہلی ریاست روز تھی لائی بیریہ میں بے روزگری کی شرح 85 فیصد ہے جو دنیا کی بلانپنی سطح میں سے ایک ہے لائی بیریہ میں سب سے انچا مقام مانٹن ووٹی ہے جس کی بلندی 1380 میٹر ہے ملک کی کانے ہیرے سونے اور لوہے کی دولت سے مالا مال ہیں لائی بیریہ میں سرکاری زبان انگریزی ہے لیکن 20 فیصد سے زیادہ آبادی اس کو بولنے سے قصر ہے اس ملک کی ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ سرکاری آمدنی کا ایک اہم حصہ غیر ملکی جہازوں کے ذریعے لائی بیریہ کے جنڈے کے استعمال کے لیے یہ فرائز کی رسولی ہے ساپور نیشنل پارک بارش کا سب سے منفرز برساتی جنگل ہے جس میں سے بیشتر کا پتہ نہیں چلتا آج یہ دنیا کے جدید اجابات میں سے ایک کے طور پر پہچانا جاتا ہے لائی بیریہ ایک نان میٹرک ملک ہے آپ کے یہ جان کا حیرت ہو سکتی ہے کہ لائی بیریہ میں ٹرائفٹ لائٹس نسب نہیں ہیں اس طرح ایک لائی بیریان حکوم پانچ سے چھے بچوں کو جنم دیتی ہے پلاسٹرک کے تھیلے میں تھنڈے پانی ملک کا سب سے مشہور مشروب ہے اس ملک کے کچھ سوموں کے رہائشی اب بھی انسانی قربانیاں دیتے ہیں جہاں زیادہ تار بچے شکار ہوتے ہیں انیسو نواسی میں لائی بیریہ کے وزیر داہلا کو ایسی رسم میں شریک ہونے کا مجرم قرار دیا گیا تھا مون رویہ واشنگٹن کے علاوہ دنیا کا واحد دار الحکومت ہے جس کا نام امریکی صدر کے نام پر رکھا گیا تھا پیارے دوستو یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر ہو سکتے تو اس ویڈیو کو واتس ایپ اور فیس بک پر اپنے حباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ حضائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے نئے اجازت اللہ نگے بھائیں موسیقی